السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کہ لوگ اپنی موت سے کتنے گافل ہو چکے ہیں اس فانی دنیا کے اندر اس طرح گم ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی آخرت کو بھلا چکے ہیں ہر وقت اس فکر کے اندر لگے رہتے ہیں کہ کہاں سے دو پیسے کما سکتے ہیں اپنی اور اپنی بیوی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ یہ تک نہیں سوچتے ہیں کہ وہ پیسہ ہم حلال کما رہے ہیں یا پھر حرام کما رہے ہیں میں آپ کو دو تین منٹ کے اندر ایک بہت چھوٹی مختصر کہانی سناتا ہوں اور ایک سچی کہانی سناتا ہوں بہت زیادہ پرانی کہانی نہیں ہے مائیکل جیکشن کو تو آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ جس نے میوزک کو اور ڈانس کو نیکسٹ لیبل تک پہنچا دیا ایک دن وہ ایک نجومی کے پاس جاتا ہے نجومی کہتے ہیں جو تشی جو بھوشے بتاتا ہے اس کے پاس جاتا ہے جا کے صرف دو سوال کرتا ہے اسے کہتا ہے صرف میں دو سوال کروں گا مجھے اپنے سوالوں کا جواب چاہیے تو اس نے پہلا سوال کیا کہ میری زندگی کب تک ہے میں کب تک زندہ رہوں گا اور دوسرا سوال ہے کہ میرا یہ جو کالا رنگ ہے آپ سبھی جانتے ہو کہ مائیکل جیکشن کتنا کالا تھا تو اس نے پوچھا کہ یہ میرا کالا چہرہ میں کیسے بدل پاؤں گا بدل پاؤں گا یا بدل نہیں پاؤں گا یہ دو سوال تھے تو جو تشی نے کہا کہ یہ جو تیرا کالا چہرہ ہے یہ کالا ہی رہے گا اس کو بدلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں ہے یہ ناممکن سی باتیں ہیں اور رہی زندگی کے بعد کب تک زندہ رہے گا وہ یہ ہے کہ لوگ آج کل ستر اسی سال تک زندہ رہتا ہے اور زیادہ سے زیادہ سو سال تک زندہ رہتا ہے تو اس نے بہت زور سے ہسا اور کہا کہ میں یہ دونوں چیزیں بدل کے دکھاؤں گا تو اس نے اپنے پیسوں کے بلبوتے پر اور اس نے جو تیسی سے کہا کہ میں اپنا چہرہ بھی بدل کے دکھاؤں گا اور میں ڈیرھ سو سال تک زندہ رہوں گا تو وہ اپنے وعدے پورے کرنے کے لیے پیسوں کے بلبوتے پر اس نے اپنا چہرہ بدلنا شروع کر دیا چہرہ بدلتے بدلتے اس نے اپنا پورا چہرہ بدل دیا یہاں تک کہ اس نے اپنی جنسیت کو بھی بدل ڈالی وہ مرد تھا لیکن چہرہ بدلنے کے بعد اس نے اپنے اندر عورت کے جو پارٹ ہوتے ہیں عورت کے جو اندرینی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی اپنے اندر اس نے ڈال لیا اور اس کی چال ڈال عورتوں جیسے ہو گئے آپ کہہ سکتے ہو کہ اس نے اپنا چہرہ بدلنے کے بعد وہ عورت بن گئی ایسا بھی کہہ سکتے ہو اب باری آتی ہے دوسری چیز کی اس نے کہا تھا کہ وہ ڈیرھ سو سال تک جئے گا تو اسی دن سے اس نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اپنے سارے رشتے ناتے توڑ دیئے اور وہ اکیلا تنہ تنہا رہنے لگا یہاں تک کہ اس نے اپنے پیسوں کے بلبوتے پر اپنے نئے ماں باپ بنا لیے وہ اسی دن سے اکسیزن کے اندر اپنے کمروں کے اندر اکسیزن لگا لیا تھا وہ اکسیزن کے اندر ہی سوتا تھا ہر وقت وہ جب لوگوں سے ملتا تھا تو گلوپس پہن کر ہاتھ کے دستانے پہن کر ملتا تھا کسی سے ہینڈ شیک کرنے سے پہلے وہ گلوپس پہنتا تھا اپنے ہاتھ کے دستانے پہنتا تھا لوگوں سے بات کرنے سے پہلے ماسک پہنتا تھا باہر جب جاتا تھا تو وہ ماسک پہن کے جاتا تھا اتنی احتیاط کرتا تھا اور بات رہتی تھی کھانے کی تو کھانا سب سے پہلا اس کا لیورٹری کے اندر ٹیسٹ ہوتا تھا لیورٹری سے اجازت ملتی تھی تب ہی وہ کھانا کھاتا تھا لیکن میں آپ کو بتا دوں پچیس جون کی رات اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوئی آپ جانتے ہو وہ دنیاوی اعتبار سے کتنی زیادہ شہرت اور کتنا زیادہ نام کم آیا تھا لیکن پچیس جون کی رات کے اندر جب اس کو سانس لینے میں دکت ہوئی تو اس نے اپنے ساتھ بارہ ڈاکٹر رکھے ہوئے تھے کہ کہاں پر اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کو دیکھنے کے لیے کہیں اس کو کچھ چیز کی ضرورت تو نہیں اس کے بارڈی کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو تب ہی بارہ ڈاکٹر کو اس طریقے سے اس نے رکھ رکھا تھا تو وہ ڈاکٹر آئے آکے دیکھنے لگے اور بھی بہار سے بہت سارے ماہرین ڈاکٹر کو بلایا دیکھنے کے بعد پھر آخر کار اس کو ہسپتال لے کے جانا پڑا ہسپتال لے جانے کے بعد وہ تیس منٹ کے اندر ہی مر گیا میں آپ کو بتا دوں کہ وہ نجوم مجھ سے ڈیر سو سال کا وعدہ کر گیا تھا لیکن وہ اونچہ سال کے اندر ہی مر گیا تو اس کہانی سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے یہ ایک عبرتناک کہانی ہے کہ جس نے صرف پیسوں کے بلبوتے پر اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے لگا کہ وہ کتنے دن جئے گا پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی اللہ تعالیٰ جب جس کا مقرر وقت لکھ رکھا ہے اس وقت سب کو مرنا ہے ہر کسی کو اسی وقت موت آنی ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے تو آپ لوگ تو سمجھدار ہیں اس ویڈیو سے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اب تک ہم غلطی پر تھے ہم غلط تھے ہم دنیا اس دنیا کے اندر شیطان کے وساویس کے اندر پھنچ چکے تھے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹ کر شیطان کے راستے پر چل رہے تھے لیکن آج سے ہم ایسا نہیں کریں گے آج سے ہم توبہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کو منائیں گے یہ فانی دنیا ہے اس دنیا کے اندر کوئی بھی زندہ نہیں رہنے والا ہے آخرکار ہم سب کو آخرت میں جانا ہے ہمیں یہ سوچ میں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو کس طریقے سے راضی کیا جائے کس طریقے سے اپنی آخرت کو سوارے اس فکر میں ہمیشہ رہنا چاہیے میرے کہنے کے مطلب یہ نہیں کہ آپ کام دھندہ چھوڑ کر صرف عبادت میں لگو ایسا نہیں ہے آپ کام کرو لیکن اس کام کے اندر اللہ کی برکت تب ہی نازل ہوگی جب آپ اللہ سے کنیکٹ رہو گے جب اللہ کے ساتھ جوڑے رہو گے جب اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کام کے اندر برکت دے گا تھوڑے کمائی کے اندر ہی آپ بہت کچھ کر سکتے ہو اپنی ضروریت پوری کر سکتے ہو انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ